موسیقی 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 سر کار میں کچھ ٹیسز مل سکتے ہیں ہمیں باہری کس اجانس کرنے ہوگی موسیقی 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 مومبای سے ڈاکٹر چیٹنی سے آگئے ہیں وہ آج آشتوش کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہی لائن آف ٹریٹمنٹ ہمیں سمجھیں گے آشتوش جیجا جی کا چہرہ پہلے جیسا ہو پائے گا اس بات ہم نہیں بتا پائیں گے یہ پیشن پہلے جیسا کتنے حد تک صحیح ہو پائے گا لیکن ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کریں گے موسیقی 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 مینک شی پوچھ تو بول ہم سب آشتوش اور تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمیشہ کی طرح پہ ہمیں پتا تو چلے ہوا کیا تھا جب پولیس والے مجھے بار بار پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا موسیقی تب وہ سب تہرانے میں مجھے بڑی کھیناتی ہیں اپنے آپ سے آپ لوگ تو میرے اپنے ہیں نا ہم سے کم آپ لوگ مجھے اس درد سے بکھ سکتے ہیں ایک بار بتا تو چکی ہو کیا ہوا تھا موسیقی موسیقی میں نے کچھ اپدیس تڑھوائے ہیں دیتی آپ کے ساسور جی نے کچھ سیونگز نکالے ہیں ٹوٹل سات لاکھ دیپاؤزٹ ہو پایا ہے تھانکیو انکیتا یہ احسان رہے گا ہم پر تم بھی ایک احسان کر سکتی ہو ہم سب پر سچ بول سکتی ہو دیدی دکھ ہوتا ہے انکیتا پولیس والوں کی طرح تم سب بھی مجھ پر شک کرتے ہو کیس جاہی کچھ ایسا رائے دیدی دھیرج نے آشتوش جیجا جی کا چہرہ جلا دیا اور آپ کی کار لے کر چلا گیا پھر وہ کار ہائیوی کے پاس کیسے ملی دھیرج کیوں چھوڑ گیا ہے وہ کار وہاں پر اس کا جواب تم خود دھیرج سے کیوں نہیں مانگ دی ایک بار تم بھی محسوس کرو اس کی لیچڑ نظروں کو ایک بار بیٹھ کر دیکھو پولیس والوں کے سامنے تب بتا چلے گا کتنا انسلٹنگ فیل ہوتا ہے پولیس کا فون آیا تھا دیدی آپ کو پھر سے بلائے پولیس ٹیشن مل باڈی ہے ہم دھیرج کے مدر کو بلائیں گے ڈینے سیمپلز کے لیے وہ ایسے اس کار سے ہمیں ایسے کوئی ٹریسس نہیں ملے ہیں جو آشتوشو اور مناخشی کو اس سے جوڑے ڈاکٹرہ بتا سکتے ہیں کہ موت کیسے ہوئی ہوگی یہ کہ پانا مشکل ہے ویکٹم کے سکل پر ملٹیپل فلیکچرز تھے دونوں ہاتھ اور پیر بھی ٹوٹے ہوئے تھے ہو سکتا ہے یہ مرڈر ہو لیکن اتنا کنفرمڈ ہے کہ کچھ تو فاول پلے ہوا ہے ایک بار ڈینےٹ سٹنگ ہو جانے دیجئے اس کے پاد ہی دعوکے ساتھ کہہ سکیں گے ابھی جانا ہوگا پولیس ٹیشن نہیں کل صبح جانا ہے اور کچھ بولے بول رہے تھے کہ انہیں کچھ نئے لیڈز ملے ہیں اپنی مناخشی دیدی سے کہنا کہ کچھ چھپائے نہیں اور کچھ چھپا رہے ہیں کیسی لیڈز ملی ہیں ان کو بتائیں گے نہیں مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہو مجھے لگتا ہے تم نے پہلے سے ہی ٹھان دیا ہے مجھ پر شک کرنا ہی کرنا ہے چاہے سچو بھی ہو ایسا کچھ نہیں ہے میری طرف سے بھی ایسا کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں چھپا رہی ہوں کچھ ملا ہے سر اس بار مناخشی پکا بولے گی ہی بولے گی اشو پلیس کو کار مل گئی ہے دیگی رج ملا مجھے نہیں پتا مجھے لگتا ہے نہیں ملا اب یہ لاش کس کی ہے میں ناکشی جی جانتی ہیں نہیں نہیں سر مجھے بس یہ ہی پتا ہے کہ یہ کار ہماری ہے کار کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا جنگل سے ہوتی ہوئی ہائیوے پر رکھی پیچھے جنگل میں لاش ملی تھی پیٹرول سے جلی ہوئی ہمارے پتی آشتوش کا چہرہ جلایا گیا تھا پیٹرول سے میں کسی لاش واش کے بار میں نہیں جانتی اور میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کیسے دھی رج ہماری گاڑی لے گیا تھا آپ اسی سے کیوں نہیں پوچھتی کی ہماری کار ہائیوے پر کیسے ملی دی رج کی ماں ہی ہے کافی پریشان ہے ہوں کہ ڈین ایٹسٹ کیوں کروا ہے ڈین ای سیمپل لینا ہے میرا کیوں کیتا جی ہمیں لاش ملی ہے انفیکٹ بری طرح سے جلی ہوئی لاش ہم یکین سے تو نہیں گے سکتے پر شاید وہ لاش آپ کے بیٹے دی رج کی ہو سکتی ہے دی رج تو شادی میں گیا ہے چار یا پانچ دن لگے گا ماں میں فون کروں گا لیکن کہاں جا رہا ہے کس کی شادی ہے کچھ تو بتا ایک دوست کی شادی ہے ہی پاس میں پوچھتے فون کریں سنبھل کے جانا کہاں پہنچنے والا ہے کس کی شادی ہے دی رج دی کچھ نہیں بتا نہ فون نہ میسیج اور آپ کہنے کوئی لاش ملی ہے کیتا جی دی رج کسی کی بھی شادی میں نہیں گیا وہ کسی اور ہی کام سے نکلا تو آپ اتنے دعوے کے ساتھ کہ میرا ڈین اے بولاش کے ساتھ ملا ہے خود کی باتوں پہ یہ گوھر کیجئے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے نے کسی کا چہرہ جالا دیا آپ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کی لاش ملے جلی ہو میں نے ابھی کہاں نا آپ سے کہ ابھی ہم شور نہیں ہے ہمیں شک ہے پر ہمیں پورا یقین ہے کہ تم نے اور آشی توشنے مل کر دھی رج کو مار ڈال یہ جھوٹ ہے سب جو ہوا میں آپ کو بتا چکی ہوں اور وہی سچ ہے تمہارا بیان نمبر دو جسے تم ستے وچن کہہ رہے ہیں اس کے مطابق 14 دسمبر کی صوبہ دھیرج تمہارے گھر پر آیا اور تمہاری کار لے کر چلا گیا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ گاڑی دھیرج نہیں کوئی اور چلا رہا ہے اور وہ کوئی اور جو ہوا یہ جھوٹ ہے سوڑ ناکشی دیدی ساری دنیا جھوٹے اور آپ سچے پلیز بتا دو کیا ہوا تھا اس دن یہ لوگ کچھ بھی منکڑند کہانی بنا رہے ہیں اور تو وشواس کر رہی ہیں ان پر تو بھی مل گئی ان کے ساتھ تجھے بتا ہے نا تیری جیجو کی کیا حالت ہے ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں جو تمہاری پول کھول دیں گے جلی ہوئی لاش جلا ہوا سوٹکیس اور تمہاری کار سے کوئی سوراگ نہیں ملا لیکن ہائیوے پر تمہاری کار ایک ٹولنا کے سلسگی جو بند تھا لیکن اس کا سی سی ٹی بھی چل رہا تھا یہ دیکھو ہمارے بیان کے مطابق 14 دسمبر کو دھیرج رائے کر تمہارے گھر پر آیا اور تمہاری گاڑی چھین کر بھاگ گئی لیکن اس سی سٹی فوٹیج میں ساف ساف دیکھ رہا ہے کہ آٹھ بچ کر 32 منٹ پر تمہاری اس فیملی کار کو دھیرج رائے کر رہے ہیں بلکہ تم چلا رہے ہیں میں بتاؤں کیسے کیونکہ تم اور تمہارا پتی آشتوش وکٹم نہیں بلکہ سازش کے ماسٹر مائنڈ ہو دھیرج نے تمہارے پتی آشتوش پر حملہ نہیں کیا بلکہ تم نے اور تمہارے پتی آشتوش نے دھیرج کو مار ڈالا اور جنگل میں اس کی لاشکا چلا تھی لیکن سر دیدی تو یہی پر ہے اور جیجا جی کا چہرہ جلا ہوا ہے ہوسپٹل میں ہے وہ پھر کیسے چاہید دھیرج کو جلاتے وقت کوئی ایکسیدنٹ ہوا ہوگا چاہید وہ آشتوش سے لپٹ گیا ہوگا کیونکہ سازش کیا ہوا کیسے تمہارے پتی آشتوش کا چہرہ جلا اور کیسے تم نے دھیرج کو مارا اور جنگلوں میں لے جا کر جلا دیا کیا ایسے نہیں بولیں حوالدار بیملا کو بلاو درہا سر ڈیمو دکھاؤ ہم موہ کیسے کھلواتے ملاو سر 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 جو ہوا کلتی سا ہوا سر آشتوش مانا نہیں چاہتے تھے دھیرج پر وہ پس کسی میں ہوا میناکشی تیواری اس بار کوئی جھوٹ نہیں چلے سم میں سچ کہہ رہا ہوں درزل دھیرج ایک رات پہلی سے ہمارے خر پر تھا سر کیا سب پہلے دھیرج میرے ویڈیوز آشتوش کو دکھائیں پھر وہ زبردستی آشتوش کے ساتھ پیٹھ کر شراب بینے لگیا اس کے بعد وہ آشتوش کے ساتھ سودا کرنے لگیا ان دونوں کے بیچ میں کافی لمبی پہس چھیڑی کچھ وقت کے بعد آشتوش اسے کاری دینے کے لیے تیار ہو گیا اس قرارے شکریہ کیا دیکھو گاڑی لبسط موسیقا کاشیو میرے بچوں کی کار لے جائے گا تو جو میرا ہے میرے بچوں کا ہے میری فیملی کا ہے وہ تُو لے جائے گا مر گیا یہ اب ہم کیا کریں گے آشو ہاں ہم نے دھیرچ کا قتل کر دیا ہاں میں نے اپنے پتی کی مدد کی خون کے دھپے مٹا کر دھیرچ کی لاش کو سوٹ کی اس میں بھرنے میں ہاں ہم نے دھیرچ کی لاش کو جنگل میں ٹھکانے لگا دیا پر مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ ہم نے ایسا کیا دھیرچ ہم گہشی تھا چانور تھا اس نے میرا استعمال کیا تھا اس نے ہماری زندگی پر بات کر دی موسیقی 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 نہیں تھی پھر وہ چلایا آشتوش نے کہا تھا کہ جیسے ہی وہ میرا نام چلا ہے میں آگ بجھا دوں تاکہ حد سے زیادہ نقصان نہ ہو کون چاہے گا کہ زندگی میں ایسا بھی موڑا ہے لیکن ہمیں اس موڑ کی طرف ٹھکے لا دھیرج کی بکرتی نے آشتوش کے کرز نے آشتوش نے خود کی جان کو خاطرے میں ڈالا خود کو اتنی تکلیف دی کہ اس کے لیندہ تکلیف میں آ جائے اور اسے دونے کی ہمدردی ملے ہماری مالی حالت بہت خراب ہے سر تو تم لوگوں نے یہ سازش رچی پلان اے حملہ منی لینڈر بیرین سنگھ نے کروایا اور جب وہ پلان ورک نہیں کیا تو پلان بھی سارا ذمہ دھیرج پر ڈال دو آشتوش نے کوئی پلان بھی نہیں بنایا تھا صرف پلان اے تھا پر ہم کوئی پیشے اور مجرم تو ہے نہیں انہی سوچا بھی نہیں تھا کی کوئی پڑو سی آ کر دیکھ لیں پلان بھی میں نے اکیلے نہیں بنایا تھا آشتوش کو اس کے بارے میں ذرا بھی پتا نہیں ہم تمہیں دھیرج رائکر کے مرڈر کے چارجز میں گرفتار کرتے تمہارے پتی آشتوش تیواری پر بھی یہی چارجز لگیں سر آشتوش کو آپریشن تو ہو جانے دیجئے سر میں پوری زمیداری لیتی ہوں میں نے دھیرج کا قتل کیا ہے آشتوش کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا سزا صرف مجھے ہونی چاہیے سر ناکشی تیواری یہ کوئی کھیل نہیں ہے یہاں تمہارے پاس آپشن ہوگا کہ کس طرح کھیلیں گے کون تمہاری ٹیم میں رہے گا کون نہیں رہے گا کون رکے گا کون بھاگے گا سر میں بھاگ نہیں رہی ہوں میں صرف سرنڈر کر رہی ہوں اسے سرنڈر کہہ دے ہمیں جھوٹ پول بول کر گمراہ کیا ایک انسان کی جان لے دی اسے جلا دی بے کسور لوگوں پر انگلی اٹھائی ہم لوگ سچ میں آگ سے کھیلتے آئے کہاں جا رہی ہو ممی کیوں جا رہی ہو ممی اب پاپا کو لینے جا رہی ہو ہم سب لوگ اپنے گھر پاپا جائے گے پاپا ٹھیک ہو گا سنی لانی بیٹا ہم نے مطلب میں نے اور تمہارے پاپا نے کچھ خلطیا کی ہے کیا ممی تم لوگ بہت چھوٹے ہو وہ سمجھنے کے گے لیکن بس اتنا سمجھ لو کہ ہم دونوں بہت چل لاؤٹیں گے سنیے کیا میں اپنے پتی سے دو منٹ مل سکتی ہوں نامت کہیے پلیز آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میرا بیٹا عورتوں کے ساتھ یہ دیکھئے فیلحال تو اسی بات کے ثبوت ہیں کہ آپ کا بیٹا دھیرج چودہ دسمبر کی صوبہ مناکشی اور آشتوش کے گھر پر تھا باقی چیزوں کی تحقیقت چل رہی ہے وہ ویڈیوز بھی کھوجے جا رہے ہیں جو شاید آپ کے بیٹے دھیرج نے بنائے تھے اگر میرے بیٹا نے کوئی گینونی حرکت کی بھی تھی تو کیا اس طرح اسے مار ڈالنا ضروری تھا کیا میں ان کے ساتھ پانچ منٹ اکیلے میں بات کر سکتی ہوں سر اس وقت ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میراکشی اس بار سچ بول رہی ہے ڈاؤڈ کیا ہے اس نے دھیرج کمار ڈالا اسی نے آشیتوش کا چہرہ جلایا اور اس پورے کان کے پیچھے صرف اکیلی یہ میراکشی ہے پسر میراکشی یہ خبول کرنے کو تیار ہے کی سارا پلان اسی کا تھا کوٹ کے سامنے بھی خبول کرنے کو تیار ہے اپنے پتی کو بچانے کے لیے سزا بھگتنے کو تیار ہے نہیں پریانکا بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم دعوے کے ساتھ کیا سکتے ہیں کہ دھیرج نے جو ویڈیو بنایا میراکشی کو بلیک میل کیا یا اپنے ساتھ ہونے کے لیے وغیرہ وغیرہ کیا یہ سچ ہے ورما یہ سچ ہے یا جھوٹ اس بات کا ثبوت ملے گا بھی تو کہاں سے فورنسک نے دھیرج کا لیپ ٹاپ اور فون ڈبل سکین کی لیکن ریزلٹ زیرو دھیرج نے سارے ویڈیوز ریلیٹ کر دیا ہوں یا سائیبر سپیس کے کسی ای میل اکاؤنٹ میں یا سائیبر سٹورج سپیس میں کہیں سٹور کر دیا ہوں گے یا پھر ویڈیوز کبھی بنایا ہی نہیں گئے ہوں گے سار یا سر میں نے اس گارمنٹ اسٹور کے ایمپلوئیز سے بات کی جہاں دھیرج اسٹور میں نیجر تھا ان میں سے کئی ایمپلوئیز تو وہاں جو پر تب سے ہیں جب میراکشی نے جوائن کیا تھا اور پھر چھوڑا سر دھیرج کے بارے میں ان کی راہ ہے میراکشی کی بتائی گئی دھیرج کی ایمیج سے بلکل الگ ہے دیکھیں سر یہ ایم 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 ایس بنانے کی بات سن کر میں ترہاں ڈر گیا تھا لیکن پھر تھنڈے دیماغ سے سوچا تو مجھے یہ ممکن نہیں لگتا کیونکہ دھیرج اس ٹائپ کا آدمی تھا ہی نہیں پر میناکشی نے جوب تو چھوڑا تھا نا ہاں چھوڑا تھا پر کسی اور اڑکی نے نہیں چھوڑا پرنائی کسی نے کبھی ایسی کوئی شکایت کی دھیرج کے خلاف اور ایک بات لیڈیز چینجنگ روم کے بار سیکیوریٹی ہے ہر بار جب کسٹمر روم یوز کر کے بھاہر نکلتا ہے تو سیکیوریٹی گاڑڈ اندر جا کے پوری طرح سے چیکنگ کرتے ہیں کہ کسی کا کچھ رہ تو نہیں گیا اب اس میں دھیرج اپنا سیل فون اندر جا کے چھوڑتا ہے اور وہ بھی کیمرہ آن موڈ پر اور یہ بات سیکیوریٹی نے یا کسی اور نے کبھی نہیں پکڑی بس میناشی تیواری نے پکڑ لی سر ہم سارے ایمپلوئیز یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ دھیرج ایک بہت ڈیسنٹ آدمی تھا اور ایک بہت اچھا سٹور مینجر بھی تو سر وہ یہ سب کچھ کر کے اپنی ریپوٹیشن اور اپنی جاو بریس میں کیوں ڈالتا سر میں نے ان دو تین جگہ بھی بات کی جہاں دھیرج پہلے کام کرتا تھا ہر جگہ سے ریکارڈ کلیٹ اوپر سے فورنسک نے بھی اس کی ساری آن لائن انٹیٹیز ہےکی ہیں ایمیلز میسنجر وغیرہ وغیرہ کسی بھی جگہ سے اس طرح کا کوئی ویڈیو یا میٹیریل ان کو نہیں ملا تو پھر میناکشی کیا چھپا رہی ہے سر یہ بات تو مانی جا سکتے کہ جو عورت پلانے پلان بی بنا سکتے وہ پلان سی ڈی ڈی ڈ تک بنا سکتے پھر اس کا یہ ورجن جہاں وہ خود جرم قبول کر رہی ہے اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر سچ کیا ہو سکتا ہے اگر دھیرج میناکشی کا ایم ایم ایس بنا کر اسے بلیک میں نہیں کر رہا تھا تو پھر وہ میناکشی کے گھر کیوں گیا اس پلان کا اس سازش کا مقصد کیا ہے سر میناکشی نے بیان دیا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ ٹولنا کا پر سی سی ٹی وی لگا ہے آشتوش کو لوگوں کی نظروں سے اور سی سی ٹی وی سے بچانے کیلئے ہی اس نے آشتوش کو بیک سیٹ پر چھپایا تھا لیکن وہ خود تو دک گئی صرف آشتوش کو چھپانے کا مطلب کیا تھا ظاہر سی بات ہے کہ اس بار جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ بھی ایک سازش ہے فرما اگر مان لیں کہ میناکشی کا یہ تھرڈ ورژن اس کا پلان سی ہے لیکن اس پلان سی میں میناکشی خود کو خطرے میں ڈال لی ایسا کی اور یہ پلان سی ہے کیا اور اگر واقعی یہ پلان سی ہے تو پھر حقیقت کیا ہے ڈیپ ٹیشو برنس میں کافی امپروومنٹ ہے امی رائیڈ ڈاکٹر چیٹیس رائیڈ ڈاکٹر اچھی طرح سے ہیل ہو رہا ہے اب ہم سرجری کر سکتے میرے اساب سے 60% میچنگ ہو سکے گی فیس کے پلے فیچرز کے ساتھ پوست آپریشن ریکاوری میں کتنے دن لگیں گے مینیمم چھ ہفتے آشیتوش تجھے پتا ہے تم لوگوں نے اتنی سنگین آروپ لگائیں پر اس کے باوجود وہ تیرے علاج کے لیے پیسے آفر کر رہا ہے وہ بھی بنا سوت کے اب بول بزنس بیٹ گیا سمجھا تو مایوس ہو گیا سمجھا پینے لگا وہ بھی سمجھا لیکن ایسا واہیات پاگلپن والا راستہ لینے کی کیا ضرورت ہے مینکشی بھابی کو اگر وہ دھیراج بلاک میل کر رہا تھا تو مجھے بتایا ہوتا نا کانونی دائرے میں رہ کر ہم لوگ کوئی ایسا راستہ نکالتے کہ ساپ بھی مر جاتا اور لاتھی بھی نہ ٹھوٹتی مینکشی بھابی کی زمانت کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن انفورچونیٹلی وہ ابھی بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہی ہے جج نے زمانت دینے سے منہ کر دیا لیکن اگلی پیشی میں پھر کوشش کریں تو فکر مجھے آشد ہوش جی جا جی کی ریکاوری اچھی ہے مینکشی دی مس کر رہے ہیں آپ کو آشد ہوش سے کہنا کہ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں انہیں مضبوط بنے رہنا ہے اور میں بھی ان کے لیے مضبوط بنی رہوں گے کاش یہ مضبوطی آپ نے دھیرج کے بلیک میلنگ کے سامنے حمد سے ڈیل کرنے میں دکھائی ہوتی دیتی تو شاید آج یہ دن آتا ہی نہیں تیری لیے کہنا بہت آسان ہے ایسا کرنا چاہیے تھا ویسا کرنا چاہیے تھا ایک بار خود کو میرا جگہ رکھ کر تو دیکھ تو سمجھائے گا مجھ پر کیا پیتی ہے یہ میں ہی جانتی ہو اس سے پہلے پولیس بھی جان جائے دی کم سے کم مجھے تو بطا دو اب آکہی میں اس نے جیجو نے خود کو آگ لگا لی تھی یہ سچا ہی کچھ اور ہے یہ ہے آشوتوش میناکشی کا گھار اور یہ رہا ٹولنا کا والا سی سی ٹی بی ان دونوں کے بیچ کا ڈیسٹینس ہے پیتہالیس منٹ اور اس ٹولنا کا والی سی سی ٹی بی پر میناکشی صبح کار کے اندر دکھائی دیتی ہے آٹھ بچ کر پتیس منٹ پر سر اس کا مطلب ہے وہ لوگ اپنے گھر سے اراؤنڈ پونے آٹھ بجے نکلے ہوں گے اور اسی وقت پڑوسی شری کان جی اور پریش شیصودیاں نے ان کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے پہلے تقریباً ساڑھے ساتھ بجے پریش شیصودیاں کی میناکشی سے بات بھی ہوئی تھی گھٹنا کرم تو یہی تھا ساڑھے ساتھ سے پونے آٹھ تو کیا صرف ان پندرہ منٹوں میں دھیرش کا قتل ہو گیا آشوتوش میناکشی نے دھیرش کا قتل کیا اسے سوٹکیس میں پیک کیا کاری کی ڈککی میں ڈالا اور نکل گئے شاید جلدبازی بھی ہو گیا ہوگا پندرہ منٹ میں سارا کانٹ مجھے ڈاؤٹ ہے پریانکا سر مجھے کچھ بات کرنے آپ لوگوں سے مجھے نہیں لگتا کہ ہوسپیٹل میں وہ آدمی جس کا چہرہ جلا ہوا ہے وہ آشوتوش ہے لیلیت ہمیں اب بھی شاک ہے کہ میناکشی ہم سے کچھ چھپا رہی کہیں یہ اس کا تیسرا بیان پلان سی تو نہیں سازش کا حصہ اور یہ بات تم کس بنا پر بول رہا لیلی کہ ہوسپیٹل میں جو بندہ ہے وہ تمہارا دوست آشوتوش تباری نہیں ہے اب دیکھیں اس کا جلا ہوا چہرہ نیٹ کے پیچھے سے تو پہچان میں آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی پہلے دن سے ہی مجھے اس کے اوپر شک تھا وہ بھی اس کے برطاو کی وجہ سے پھر کل کچھ ہوا سر اس نے مجھ سے سلیٹ اور مارکر مانگا لکھنے کے لیے سر بعد میں مجھے دھیان آیا کہ اس نے بائیں ہاتھ سے لکھا تھا اور لکھاوٹ پوری طرح سے کلین تھی اک دم سمودھ جبکہ آشوتوش دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے تو پھر وہ بائیں ہاتھ سے اتنی سفائی سے کیسے لکھ سکتا ہے سر شک تو مجھے پہلے سے تھا سر اور ہاں سر یہ شک صرف مجھے ہی نہیں ہے جتنے بھی لاغ کم پڑھ رہے علاج کے لیے مجھ سے لی لینا بے چیچک لی لینا بیاج مت دینا باکی بہت بڑا دیل ہے آپ کا میں جانتا ہوں آشوتوش آدمی بورا نہیں ہے تو بھی نے تو ملوایا تھا ہمیں جی جب اس کا بیزنس سہی جا رہا تھا تو وہ ایڈوانس میں بیچ چکا تھا میرا بھی پروفیٹ کا حصہ وہ ٹائم ٹو ٹائم دے دیتا تھا تو پھر ایسا آدمی اپنا چہرہ کیسے جالا سکتا ہے وہ بھی کرزے سے بچنے کے لیے یقین تو مجھے بھی نہیں ہو رہا ہے پیرے کہ آشوتوش یہ سکتا ہے کالج کی دنوں سے جانتا ہوں گا لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ میناکشی بھا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہوا ہے آشوتوش کیا کہہ رہا ہے بولی کا بات ہے بس لکھ کے بات کرتا ہے اور ہر بار صرف ایک ہی بات لکھتا ہے کہ جو میناکشی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے مجھے تو کچھ جھول لگ رہا ہے کچھ جھول تو ہے سر اور مجھے میرا شک ایک دم سہی لگ رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ تمہار بیرین کہہ رہے ہو کہ آشوتوش خود اپنے چہرے کو کبھی نہیں جلا سکتا بلکل نہیں سر اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ آشوتوش بائیں ہاتھ سے لکھتا ہی نہیں تھا جو یہ بندہ لکھ رہا ہے جی تو ہوسپیٹل میں جو آدمی ہے وہ آشوتوش تیواری یا دھیرج رائکر کے علاوہ کوئی تیسرا تو ہو نہیں سکتا اگر وہ آشوتوش تیواری نہیں ہے تو وہ دھیرج تو نہیں کہیں مینکشی اور دھیرج رائکر نے مل کر آشوتوش کا مرڈر تو نہیں کر دیا ہم نے مینکشی سے سچ سننے کی امید ہی چھوڑ دی تھی جس کا چہرہ جلا تھا اس پیشنٹ سے بھی سچ کی امید نہیں اور آشوتوش کے مابا کیا انہیں کوئی شک تھا اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ آشوتوش نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے آشوتوش ہی ہے سر ہم اپنے بیٹے کو نہیں پہچانیں گے کیا آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے نہ تو اپنے آواز ہونی ہے نہ چہرہ دیکھ پھر بھی ہمارا آشوتوش ہم تک اپنا درد پہنچا رائے لکھ کر آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کیا سر فورنسک ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ دھیرچ کی ماں گیتا اور پائی گئی لاش کے ڈی ای نے میکچنگ رپورٹ آنے میں ابھی وقت لگے گا کتنا ہوا یہ تو نہیں بتایا سر پر کہہ رہے تھے کافی وقت لگ سکتا ہے اگر لاش کا ڈی ای نے دھیرچ کی ماں کے ڈی ای نے کے ساتھ میکچ ہو گئے تو یہ کیس صورت سمجھو لیکن اگر میکچ نہیں ہوا تو فر لاش کے ڈی ای نے کو آشتوش کی پیرنٹس کے ڈی ای نے کے ساتھ مہچ کرنا پڑے گی اور اس میں وقت لگ سکتا ہے سر اگر جنگل میں ملی ہوئی لاش دھیرچ کی نہیں آشتوش کی ہے اور ہسپیٹل میں جلے ہوئے چہرہ والا آدمی آشتوش نہیں دھیرچ ہے تو یہ کتنی گہری سازش ہو سکتی ہے ایک سٹیک طریقہ ہے سر یہ پتہ لگانے کا کہ جس آدمی کا چہرہ جلا ہے اصل میں وہ ہے کون ناگری کارڈ ہاں ہمارے ہسپیٹل کے ریکارڈ کے لیے بہت ضروری ہے آپ لوگوں نے آشتوش کا ناگری کارڈ تو بنوائی ہوگا ہاں بنوائی ہوگا میں ناکشدیل سے پوچھ کر دیکھتے ہوں کہاں ہوگا دھیرچ کا ناگری کارڈ کیوں چاہیے آپ کو دھیرچ زندہ ہے اس وقت ہم کچھ بھی نہیں سکتے گیتا جی کافی کچھ ایسا ہے جو معلوم نہیں آگا اور جو ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں انکیتا نے پوچھا مجھ سے کہ سرجری سے پہلے آشتوش کا ناگری کارڈ کیوں چاہیے وہ تو اسے پوچھ نہیں تھا ضرور میناکشی کو شک ہوا ہوگا سر یہ رہا آپ کا ناگری کارڈ اور ابھی ایکزام نہیں لے رہا ہم تیرا سر لوگے بھی تو میں فیل نہیں ہوں فیل ہوگی آپ کی ایڈنٹی میں نے اس میں جیتین سر کا ناگری کارڈ نمبر فیڈ کیا ہوگا فنگرپنٹس مانگو آپ ایک کام کیجئے آپ اپنا فنگرپنٹس دیجو میچ کیسے ہوگا سر دیجے تو سہی سر لیفٹ فر بھئی تو میں کہہ رہا تھا میچ کیسے ہوگا آپ کو اشورنس دینے کے لیے میں نے اس میں جیتین سر کے ناگری کارڈ نمبر کے اگینسٹ آپ کے فنگرپنٹس جو کی میچ نہیں جیتین سر اب آپ کی باری فل پروف طریقہ سر فنگرپنٹس مانچ کیجئے بٹ اس کے لیے آپ کو افیشل پرمیشن لینے پڑی سر ہمیں شک ہے کہ جس آدمی کا چہرہ جلایا گیا ہے وہ آشتوش تیواری نہیں ہے وہ دھیرے چرائے کر ہے اور سر ڈینے سیمپلنگ کے ریزالٹ آنے میں کافی وقت لگے گا یہ ناگری کارڈ کے فنگرپنٹ پالا جو طریقہ ہے وہ کتنا ٹائم لے گا یہ بھی تو پتا کرتے ہیں اور ایسے ہم یہ پہلی بار کر رہے ہیں تو آثورٹی سے بات کرنے ہوگی سر آپ بات کریں گے تو فاسٹ ٹیک ہوگا آل آئیٹ تو ایک آفیشل ریکویسٹ لیٹر توراند پیش دو ساتھ لہاں سر کیا بات ہے سر آپ لگ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں کیا آپ اب بھی یہ ثابت کرنے پہ آرہے ہوئے کہ آشتوش آشتوش نہیں ہے ہمیں شک ہے اس بات کا کہ وہ آشتوش نہیں ہے اب اگر وہ آشتوش نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے ہمیں یہ بھی بتا کرنا ہے موسیقی 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 سر یہ آشتوش دیوار ہی نہیں ہے موسیقی 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 آشتوش فرسٹ اٹیکٹ میں کچھ پرابلم ہو گیا پنگرمنٹس دوبارہ لینے پڑا گیا موسیقی 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 دیرے میراکشی سے بات کروں موں کھلواؤ اس کا سچ اگلواؤ اس پلان سی تمہارا یہ پلان بھی فیل ہو گیا تم نے اور دیرے نے مل کر تمہارے پتی آشتوش کا قدل کر دیا یا دراصل دیرے نے سوچا نہیں تھا کہ پلان ہی فیل ہو گا اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک اور پلان بنے گا پلان بھی جیسے تم انجام دو گے اور وہ بھی فیل ہو گا پر پلان سی میں وہ ساف ساف جان گیا کہ وہ بھس رہا ہے اس لئے وہ ہمیں سب کچھ سب کچھ پتا چکا ہے دیرے کا کہنا ہے کہ آشتوش کو مارنے کا پورا پلان تمہارا تھا دیرے کا آشتوش کا چہرہ نہیں ملنا مناکشی کیوں کیا تم نے ایسا دیتی کیا دیرے نے ایسا کہا کہ یہ سب پلان میرا تھا ہاں میں نہیں مانتی اگر اس نے ایسا کچھ کہا ہے تو وہ راضی کیسے ہو گئے تم نے چیجوں کو جان سے مار ڈالا ایسا خیال بھی تمہارے مند میں آیا کیسے اگر سب کے خیالوں پر مقدمے چلتے ناکھے تھا تو اس کمرے میں سب کو بازی ہوتی آشتوش میری لیے بہت پہلے ہی مر چکا تھا جب اس نے صبح کی چائے کے وقت شراب پینا شروع کر دیا تھا جس آشتوش سے میں نے پیار کیا تھا شادی کی تھی اچھے کیے تھے جیتے جی مر چکا تھا سر اس نے کبھی اپنی بزنس کو ستھانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس سے اس کا پینے کا پہنہ چھوڑ جاتا اس نے میری اور بچوں کی سمیداری چھوڑ دی تھی سر میں اپنے بھویش آشتوش کے ساتھ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی اور دوسری طرح تھا دھیراج مناکشی اور دھیراج کے بیچ باقاعدہ افیر تھا دھیراج نے نہ کبھی مناکشی کا کوئی ویڈیو بنایا تھا اور نہ ہی اسے کبھی پلیک میل کیا تھا دو بالک لوگوں کے بیچ کا مرضی سے بنا ہوا رشتہ تھا یہ ایک پریم کہانی تھی ایک شادی شدہ عورت جس کے دو بچے بھی تھی اور ایک ایسا آدمی جو اس عورت کو اپنا بنا کر اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا تو چھوڑ دونا آشتوش کو ڈائیوز لے لو اور ڈائیوز ملتے ہی ہم دونوں سادھی کر لیں گے مناکشی میں وعدہ کرتا ہوں میں دونوں بچوں کی زمدہ ہی لوں گا میں آشتوش کو چھوڑ نہیں سکتی بچے مجھے کبھی ماف نہیں کر پائیں گے دھیرچ اونہیں بہت لگا ہوئے آشتوش سے مانا کہ آشتوش کو پینے کی لطھ ہے لیکن اس کے باوجود وہ بہت پیار کرتا ہے سونیلا نیل سے ایسے نہیں ہوتا ہے مناکشی کی چیت بھی میری اور پڑ بھی میری تم کو ہم دونوں میں کسی ایک کو چھوڑنا ہی ہوگا دھیرچ میں تمہاری بینا جی نہیں سکتی لیکن میں اپنے بچوں کو کھونا بھی نہیں چاہتی اور نہ میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے میرے بچے اپنے پاپا کو کھوئے یہ کیسے پوسی ہوئے بھی ناکشی تو تم نے تیہ کیا تم اپنے پتی آشتوش کا چہرہ اپنے پریمی دھیرچ کو دوگی دھیرچ کو آشتوش بناوگی اتنا بچکانہ اتنا بے وکفی والا اتنا بھدہ آئیڈیا تمہارے دماغ میں آیا کہاں سے ایک فلم میں دیکھا تھا سر ہالی ووڈ کی فلم تھی خیر اس میں تو پورا کا پورا چہرہ اٹھا کر کسی اور کو لگایا جاتا ہے لیکن یہاں پر بھی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سکسٹی پوسنٹ چہرہ پھر سے پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے دھیرچ مانگے تمہارے سواہیات پلان کا حصہ بننے کے لیے اتنا خطرنا ہوں اتنا بے ودہ پلان کیا اناکشی تم پاگل ہو گئی ہو گیا تم میرا چہرہ جڑا ہوگی ہاں پہلے میں بچوں کو ممی کے گھر پھیج دوں گے پھر ہم اشیتوش کو مار ڈالیں گے پھر تمہارا چہرہ چلے گا پھر تم اشیتوش پنوں گے چت بھی میری پٹ بھی میری اناکشی میں سب سے بہت پیار کرتے ہوں لیکن یہ یہ خطرناک ہے دراؤنا ہے یہ ایک ہی زندگی ہے دھیرچ اور ہم نے باریکی سے پلاننگ کی تو سب سہی ہو جائے گا سنبھال کے جلیں گے تمہاری چہرے کو پھر ڈاکٹرز اشیتوش کی تصویر سے تمہیں اشیتوش بنا دیں گے اچھوکون کا پاپا ملے گا اور مجھے میرا دین کوئی اور بھی تو راستہ ہو سکتا ہے نا مطلب تم اشیتوش کو ڈائیوز دے دو نا ڈائیوز کے بات تو بچے اشیتوش سے ملتے رہیں گے اشیتوش کے چیتے جی سب کو تکلیف ہو میری اس پلاننگ سے سب سہی ہو جائے گا کسی کو درد نہیں ہوگا خیاسو تو اس مرے گا اور میں جلوں گا اور تم بول رہیو کہ کسی کو درد نہیں ہوگا جتنا درد اس وقت ہو رہا ہے اس سے تو کم ہی ہوگا سندگی سفر جائے گی ہماری دیرہ چا چاہتا دیسیمبر تم سبھے سبھے میری کھارا جانا روز کی درہا اشیتوش نشی میں ہوگا سویا ہوگا تب ہم اپنا کام کرتے گے مجھے پچکا ہے یار دو بار آکے مجھے واپس جانا پڑا گیا کیوں وہ ایک بجرک پڑو سی باہر نکل کے یہاں ہاں دیکھ رہا تھا اس لیے چھپنا پڑا سورج نکنی سے پہلے ہمیں اپنا کام پورا کرنا پڑے گا ساری توڑی آبان نکنی شروع ہو جائے گی ہم نے اشیتوش کو مار دلا پھر پھر میں ناکشی ساری توڑی آبان نکنی شروع ہو جائے گا ساری توڑی آبان نکنی شروع ہو جائے گا بوٹل میں پیٹرول ہے اسے کیسے استعمال کر سکتے وہ تو لگی گا نا پھر تمہاری گاڑی کو وہیں چھوڑ کر تم اور دھیرج الگ لگ راستے سے تمہارے گھر پہنچے اس کے بعد چہرہ جل آیا یہ آسان نہیں ہوگا تکلیف ہوگی تکلیف کونسا کم ہے ابھی لیکن اس سے ہمارے ابھی یہ جو حالات ہے وہ ضرور ستھر جائیں گے تیار ہو ہمارے پاس ایک یہی راستہ ہے سامحال کے جلانا پورا فیض جلنے سے پہلے مجھا دینا پلان کے مطابق میں نے تین کپ چائے بنائی تاکہ لگے کی واقعی میں دو لوگ آئے تھے سب کچھ سچ سچ لگے موسیقی 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 اتنی ہی بری طرح مناکشی کے ماباپ اور بہن بھی ہل گئے جب انہیں پتا چلا کہ مناکشی نے کتنے بھینکر جرم کی سازش رچی اور اسے انجام بھی دیا یہاں تک آشدوش اور مناکشی کے بچوں کا سوال ہے جب کبھی بھی انہیں اس بھیانکر حقیقت کا پتا چلے گا ان کے لیے اسے سمجھ پانا آسان نہیں ہوگا کہ آخر ان کی ماں نے ان کے پتا کے ساتھ جو کیا کیوں کیا دھیرج کی ماں گیتا سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ کیا اسے خوش ہونا چاہیے کہ اس کا بیٹا دھیرج زندہ ہے یا شوک منانا چاہیے کہ اس کا بیٹا اتنے کرور شڑینتر اور ہتیا میں شامل ہو کیا واقعی میں مناکشی نے یہ ساجی شرچی تھی اپنے پریمی کو اپنے پتی کا چہرہ دینے کا سوچا پولیس تو یہی کہہ رہی ہے اور اب پولیس آشدوش کے پیرنٹس کا ڈینے اس لاش کے ڈینے کے ساتھ میچ کر کے دیکھے گی تب تک کچھ بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے دیکھیں پیشنٹ تقریباً 70% ٹھیک ہو چکا ہے لیکن جب تک ہسپیٹل کے بل نہیں بھر جاتے ہم آگے کی ٹریٹمنٹ نہیں کر پائیں گے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ دھیرے 70% ٹھیک ہو چکا ہے آپ پلاسٹک ساجیری رہنے دیجی اپنی طرف سے جتنا ٹھیک کر سکتے ہیں اتنا کر دیجی اس کے بعد ہم اسے کسٹڈی میں لے لیں گے مجھے میرے پتی کو بچانا ہے کی مدد کرنی ہے انہیں انہیں ان کا چہرہ لوٹان ہے ہم ابھی ڈینے ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں یہ ڈینے ریزلٹس شک کی کوئی گنجاش نہیں رہنے دیں گے تب تک ہمارے پاس منعکشی کا بیان اور فنگرپرنٹ ویریفیکیشن کا ریزلٹ ہے ڈینے ریزلٹس آتے ہی ہم ایک ٹھوس کیس بنا پائیں گے یہ کسی کی بھی سمجھ یا کلپنا سے بھی پرے ہیں کہ کوئی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اتنا وکرت اتنا خطرناک راستہ کیسے چن سکتا ہے اور یہ منزل کیا تھے زندگی بھر کا ساتھ کہ ایک جان لینے کے بعد ایک چہرہ اس طرح بگاڑے جانے کے بعد اپنے پتی یا شتوش کے ساتھ اپنے رشتے کو توڑ کر آگے بڑھے پر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر یہ کیوں کیوں جب ہم کوئی منزل حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تب صرف منزل نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کی کوششیں بھی مانے رکھتے ہیں ہم سفروں کے ارادے بھی مانے رکھتے ہیں کیا تاریخ میں یا ورطمان میں ایک ایسا ادارن ہے جہاں غیر قانونی اور انیتک ارادے سے کیا گیا کام بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے جس سے لوگ پریریت ہو سکتے ہیں ہمیں غلط مثالیں کتائی نہیں بننا ہے کسی بھی صورت میں غیر قانونی بھرسٹ اور امانویے سازشوں کا سہارا نہیں لینا ہے اگلے اپتے پھر ملیں گے ایک نئے کیس کے ساتھ کریم پیٹرول سترک میں چھے موسیقی